مکراند کا بادشاہ پریشان تھا کہ اس کے اپنے در و خلافہ میں بچوں کا خون پینے والا پیانک انسان کہاں سے آ گیا اور آج اس نے ایک آدمی کو قتل بکا دیا لوگوں سے صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ یہ کوئی بلا جیسا انسان ہے جو بچوں کا خون پیتا ہے یہ آدھی رات کے وقت شہر میں ایک غریب آدمی کے گھر کس گیا جہاں اس کی معصوم بچی اپنے باپ کے ساتھ سو رہی تھی جو ہی اس نے خونی بلا نے بچی کی شہرک پر خون پینے کے لیے اپنے دانت رکھے بچی کی چیخ سے اس کا باپ بیدار ہو گیا اس نے اپنی بچی کو بچانے کے لیے اس بلا پر حملہ کر دیا لیکن بلا نے اسے قتل کر دیا اس توران میں ماں بچی کو لے کر مکان سے شور مچاتی ہوئی باہر نکلی لوگ اکٹھے ہو گئے لیکن جب سب مکان میں داخل ہوئے تو وہاں صرف آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی خوفناک بلا نما انسان غائب تھا آدمی کی لاش بادشاہ کے دربار میں پڑی ہوئی تھی دربار کے لوگوں کا حجوم جمع تھا ایک شخص نے مرنے والے آدمی کی بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور بچی ذروکتار رو رہی تھی بادشاہ لوگوں کو تسلی دے رہا تھا اس نے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا مت رو بیٹی ہم قسم کھاتے ہیں بچی کا خون پینے والی اس بلا کو تلاش کر کے اس سے تمہارے باپ کا انتقام لیں گے بادشاہ رعایہ کا باپ ہوتا ہے اگر رعایہ بادشاہ پر جان فدا کرتی ہے تو بادشاہ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی رعایہ کے ہر دکھ میں شریک ہو بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس بلا کو تلاش کیا جائے بادشاہ کے حکم سے تمام سپائیوں نے بلا کی تلاش میں شہر کا کونہ کونہ چھانڈ ڈالا لیکن بلا کا کوئی پتہ نہ چل سکا بادشاہ نے حکم دیا کہ بلا کی تلاش جاری رکھی جائے مکران کے تاریخی اور قدیم قبرستان میں ہر طرف اندھیرہ پھیلا ہوا تھا رات کے بارہ بجے تھے قبرستان کے پر ہول سناٹے میں جھنگروں کی آواز کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں سامپوں کی سرسراہت کی آواز سنائی دے رہی تھی اس قبرستان کی ایک پوسیدہ قبر حرکت میں آئی یہ قبر قدرے ملبے کا ٹھیر بن چکی تھی اور ایک سمت میں ایک گڑھا سا باقی رہ گیا تھا اسی گڑھے سے ایک سر اوپر کے باہر آیا یہ عجیب قسم کا انسانی سر تھا جس کی دونوں آنکھوں میں گڑھے رہ گئی تھے آنکھیں غیب تھی اسی طرح ناک کا گوشت بھی گل سٹ گیا تھا اور اس کی جگہ ہڑی نظر آتی تھی ایک طرف کے جبرے کا گوشت لٹک جانے کے وجہ سے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے جو بڑے بڑے کسی درندے کی طرح کے تھے قبر سے نکلے اسی سر نے اپنی بے نور آنکھوں سے باہر جان کر دیکھا بادشاہ کے چند صفائی ہاتھ میں مشل لیے قبروں کے درمیان جانچ پر تال کر رہے تھے جو ہی ایک صفائی کی نظر اس پیانک اور خوفناک چہرے پر پڑی در کے مارے چیخ کر بے ہوش ہو گیا اس سے پہلے اس کے ساتھی حقیقت جاننے کے لیے وہاں پہنچتے وہ خوفناک سر دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا سپائی اپنے بے ہوش ساتھی کو محل لے آئے اس نے ہوش میں آ کر بتایا اس نے پرانے تاریخی قبرستان میں ایک قبر سے انسانی شکل کی بلا کو نکلتے دیکھا تھا بادشاہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے وزیر جابر شاہی نجومی اور دیگر امراء کو قبرستان بھیجا تاں کے حقیقت کا پتہ چل سکے بے ہوش ہونے والے سپائی کی نشاندہی پر قبر کی کھدائی کروائی گئی قبر کے اندر ایک انسانی ٹانچہ نظر آیا ٹانچہ ٹانچے کے گلے سے ایک کالا ناغ لپٹا ہوا بیٹھا تھا محل آ کر نجومی نے اپنا حساب لگایا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت ایک بدوہ جو کسی خبیص انسان کی ہے وہ قبرستان میں ایک مردے کے ٹانچے میں داخل ہو کر باہر نکلتی ہے اور انسانی روح پی کر واپس قبر میں آ جاتی ہے اور پھر وہ روح کا کالا ناغ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے یہ کالا ناغ کافی دن پہلے مر چکا تھا لیکن بدرو نے اس کے جسم پر قبضہ کر رکھا تھا بہتر یہ ہے کہ اس سامپ کو ہلا کر کے ٹانچے کو جلا دیا جائے تاکہ اس بلا سے نجومی کی باتوں کو اس بلا سے ہمیشہ کیلئے نجات مل جائے بادشاہ نے غور سے نجومی کی باتوں کو سنا اور حکم صادر کر دیا کہ قبر کے سامپوں کو تیروں سے چھلنی چھلنی کر دیا جائے اور ٹانچے کو آگ لگا دی جائے بادشاہ کے حکم کے مطابق قبر کو دوبارہ کھولا گیا اور بادشاہ کے سپائیوں نے تیروں کی بارش کر کے کالے ناک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے پھر سپائیوں نے تیل ڈال کر ٹھانچے کو آگ لگا دی اور ٹھانچہ جل کر راکھ ہو گیا بادشاہ کی شادی کو چار سال ہو گئے تھے لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی جابر بڑا نمک حرام اور غدار قسم کا وزیر تھا اس کی خواہش تھی کہ بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو اور بادشاہ کو قتل کر کے خود تاج و تخت پر قبضہ کرے لیکن دربار میں چند وفادار عہدے داروں کی موجودگی میں اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی بادشاہ اور ملکہ دونوں دن رات دعائیں کرتے تھے اللہ نے ان کی سن لی اور ایک دن بادشاہ کے تخت و تاج کی وراست شہزادی نے جنب لیا وزیر جابر کے لیے یہ خبر ناقابل برتاش تھی ایک روز قبل جابر وزیر کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی جابر وزیر اپنے کمرے میں چینی سے ٹہر رہا تھا بچینی سے ٹہر رہا تھا اس کے سامنے شاہی نجومی سر رکائے کھڑا تھا جابر وزیر نے کہا بادشاہ تمہیں شہزادی کا ذائچہ بنانے کے لیے بلائے گا تم بادشاہ کی بیٹی کو بادشاہ بادشاہی ملکہ سلطنت اور ملک کے لیے منحوس کرا دے دینا اور اس کے فوری قتل کا مشورہ دے دینا میں تمہیں مالا ممال کر دوں گا تمہارے گھر سونے چاندی سے پھر دوں گا نجومی نے جواب دیا جناب عرصہ دراز کے بعد تو بادشاہ سلامت کو تخت و تاج کی وراست میں لی ہے پھر بھلا کیسے نمک حرامی کر سکتا ہوں میرے باپ دادا نے اس خاندان کی خدمت کی ہے برسوں ان کا نمک کھایا ہے مجھے سونے چاندی کی لالچ نہ دے کر کوئی مال و دولت قبر میں ساتھ نہیں لے جائے گا یہ کہہ کر نجومی وزیر کے کمرے سے باہر نکلایا نجومی کی اس طرح جواب دینے سے وزیر ملا کر رہ گیا وہ دوبارہ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور کمرے میں اب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا اچانک کمرے میں سگوشی کی آواز ابری تمہاری مشکل کا حل میرے پاس ہے وزیر نے حیرت سے ادھر اٹھا دیکھا کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا وزیر نے سوال کیا تم کون ہو سامنے آو آواز ای میں جسم نہیں روح ہوں جب تک مجھے کوئی جسم نہ مل جائے تمہارے سامنے نہیں آ سکتا تم مجھے جسم مہیا کر دو میں تمہیں تخت و تاج کا مالک بنا دوں گا مکار وزیر کے ذہن میں فوراً ایک ترقیب آئی وہ فوراً نجومی کو بلانے دوسرے کمرے میں گیا اور بولا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور میں نے بادشاہ کی بیٹی کے لیے تم سے جو کچھ کہا اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں آؤ میرے کمرے میں چلو میں تم سے اپنی بیٹی کے لیے ذائچہ بناوانا چاہتا ہوں نجومی وزیر کی آیادت کو نہ سمجھ پایا اور وزیر کے کمرے میں چلا گیا وزیر نے بڑی خوشیاری سے مشروب میں ذہن بلا دیا اور نجومی کو پینے کے لیے دیا نجومی مشروب پی کر ترپنے لگا اور دم توڑ گیا مکار وزیر چابے نے دیواروں کی طرف دیکھا سر گوشی سے کہا میرے دوست میں نے تمہارے لیے ایک جسم مہیا کر دیا ہے اب تم اس میں اپنی روح اس میں داخل کر کے سامنے آ جاؤ تھوڑی دیر بعد نجومی کی لاش میں حرکت ہوئی اور وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا وزیر نے سوال کیا اب تم بتاؤ کون ہو تم اور میری لیے کیا کر سکتے ہو نجومی کے جسم میں موجود روح نے جوا دیا میں جگو ڈاکو کی روح ہوں میں جو بچوں کا خون پیا کرتا ہے بادشاہ نے میری قبر کو کھلوایا میری روح جس کالے ناگ میں تھی اسے تیروں سے چھلنی کروا دیا میری قبر میں تیل ڈلوا کر میرے ٹانچیں کو جلا کر راہ کر دیا مجھے دردر بھٹکنے پر مجبور کر دیا میں بادشاہ سے انتقام لینے کے لیے تمہاری مدد ضرور کروں گا تم نے اچھا کیا اس نجومی کو قتل کر دیا اس نجومی نے ہی کالے ناگ کو مارنے اور میرے ٹھانچے کو جلانے کا مشہور بادشاہ کو دیا تھا اب تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں دوسرے دن دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا شاہی نجومی شہزادی کا ذائچہ بنا کر سر چکائے بیٹھا تھا یہ شاہی نجومی نہیں تھا بلکہ شاہی نجومی کے جسم میں سمائی ہوئی جگو ڈاکو کی بدروح تھی نجومی نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ سے کہا جان کی امان پاؤ تو کچھ ارز کروں بادشاہ نے کہا ہاں ہم نے امان دی بولو کیا کہنا چاہتے ہو نجومی نے ارز کی عالم عالم پناہ شہزادی نوملود بادشاہ سلامت ملکہ ملک اور کون کے لیے نحوست اور تباہی کا سبب بن کر آئی ہے یہ انسانی شکل میں تباہی و بربادی کا وہ منحوسہ سایہ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا ناچیز کی رائے میں شہزادی کو قتل کر دینا ہی اکلمندی کا ثبوت ہے بادشاہ دل پکڑ کر بیٹھ گیا ملکہ کو غش آ گیا اور ایک وفادار اہوتیتار نے بادشاہ کو سنپھالا اور نجومی سے کہا شاہی نجومی کوئی ایسی ترقیب سوچو جس سے شہزادی زندہ بھی رہے اور نحوست کے آثرات سے بادشاہ اور ریایہ محفوظ ہیں آخر نجومی نے کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا ایک ترقیب ہے کہ پندرہ سال کی عمر تک شہزادی شہر سے دور مقام پر پرورش پائے اور اس دوران میں بادشاہ سلامت اور ملکہ دونوں ایک دفعہ بھی اس سے ملاقات نہ کریں بادشاہ نے محیوسی سے کہا مگر یہ سب کیسے ہوگا مکار وزیر نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جواب دیا یہ غلام کس تن کام آئے گا عالم اپنے عالم پناہ میرے بھی ہاں ایک بچی پیدا ہوئی میں شہزادی حضور کو اپنی بیوی کے سپت کر کے شہر سے کسی مقام پر اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیتا ہوں پندرہ سال بعد ہم شہزادی کو دوبارہ محل میں لے آئیں گے تب تک نحوست کے اثرات ختم ہو چکے ہوں گے بادشاہ نے خوش ہو کر کہا شاباش وزیر ہمیں تمہاری وفاداری سے یہی رومی تھی شہزادی کو فوری طور پر وزیر سلطنت کے حوالے کر دیا جائے بادشاہ کے حکم کے مطابق ننی شہزادی کو وزیر جابر کے حوالے کر دیا گیا وزیر جب شہزادی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو وہ وزیر سے ناراض ہو گئی اور بولی اس آفت کو میرے گلے ڈالنے کیوں لے آئے ہو مجھے ڈر ہے یہ ڈائن مجھے اور میری بیٹی کو کھا جائے گی وزیر نے مقاری سے ہس کر جواب دیا ارے نیک بختی شہزادی نہ تو منحوس ہے اور نہ ہی کسی بربادی کا نشان بلکہ یہ سب کچھ تو سلطنت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہم بڑی جلدی سے اس بچی کو شہزادی ظاہر کر کے شاہی محل پہنچا دے گے اور بادشاہ کے بعد ہماری بیٹی ملکہ بن جائے گی اور ساری سلطنت ہمارے ہاتھ ہوگی اور یہ شہزادی ہماری بچی بن کر ایک کنیز کی طرح ہماری بچی کی خدمت کرے گی وقت تیزی سے گزرتا گیا شہر سے دور ایک مکان جابر وزیر نے تعمیر کروایا تھا جہاں پیجاری شہزادی کنیز برکر وزیر کی بیٹی شرارہ کی خدمت کرتی تھی وزیر کی بحرم بیوی شہزادی کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کرتی وزیر اور اس کی بیٹی شرارہ کا رویہ بھی شہزادی کے ساتھ انتہائی ظالمانہ تھا شہزادی دن پر کام کاج کرتی اور روات کو وزیر کی بیٹی اور بیوی کی خدمت کرتی بادشاہ اور ملکہ مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی بڑے نازو نعمت سے وزیر کے پاس پر رہی تھا مگر شہزادی تو اپنے بیبسی اور قسمت پر پیجاری روح بھی نہیں سکتی تھی اسے اپنے مقدر پر آنسو بہانے کے لیے بھی کھر سے بہر چانا پڑتا تھا اور جب وہ روتی تو آنسو موتی بن جاتے لیکن جنگل میں پلی ہوئی شہزادی کو بلا ان موتیوں کی قطروں قیمت کا کیا علم وہ ان موتیوں کو اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی اور چودہ سال گزر گئے دوسری طرف جگو ڈاکو کی روح شاہی نجومی کی جسم میں داخل ہو گئی تھی جگو ڈاکو اب شاہی نجومی کے روح میں رات کو نکل کر بچوں کا خون چوستا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاہی نجومی کے روح میں جگو ڈاکو بچوں کا خون پی رہا ہے بادشاہ پریشان تھا کہ بچوں کا خون پینے کی ورداتیں جاری ہیں لیکن خون پینے والی بلا کا پتہ نہیں چاہتا